بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ سٹوری ٹیلنگ کی ہمارے بچوں کی تربیت میں کیا اہمیت ہوتی ہے اپنا پوزیٹیف میسج بچے کے مائن میں ٹرانسفر کرنے کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم بہت سی ایسی باتیں ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے بچوں میں چاہتے ہیں کہ وہ بچوں میں وہ عادتیں ہوں اور ساری بری عادتیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں نہ ہوں اس کے لئے ہم دن میں کئی بار بچے کو ٹوک بھی رہے ہوتے ہیں کہ ٹی وی مت دیکھو کھانا ٹھیک سے کھاؤ پڑھائی پر توجہ دو یا سیل فون یوز نہ کرو اور اس طرح کی بہت سے میسجز ہوتے جو ہم دن میں کئی بار بچے کو دیتے ہیں لیکن اثر پھر بھی نہیں ہوتا اس کا اور بچہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے اگر میں آپ سے ہی کہوں کہ اگر وہ باتیں آپ دس دفعہ بولنے کے بجائے صرف ایک دفعہ بولیں اور اس کا اثر اس دس دفعہ بولنے سے بھی زیادہ ہوگا ٹین ٹائمز زیادہ ہوگا تو وہ وقت کون سا ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ایک تو طریقہ کار ہمارے نانی دادی کے زمانے سے چلا رہا ہے اور وہ ہے کہانیاں سنانا آج اس کی اہمیت کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت سی ایسی عادتیں ہمارے اندر ہیں جو کہ ہماری شخصیت کا حصہ بن گئی وہ کس طرح سے آئیں آج بچوں کی نفسیات پڑھی تو اندازہ ہوا کہ یہ سٹوری ٹیلنگ کا کتنا رول ہوتا ہے بچے کی تربیہ میں اور ہم اپنے میسیجز کو ایک کہانی کی شکل میں بچے کے مائن میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کو بچہ ریسیف کرتا ہے کیونکہ وہ ایک کہانی میں اتنا مہب ہو جاتا ہے کہ جو میسیج اس کے ساتھ اس کے مائن میں جا رہا ہوتا ہے وہ اس کے لا شعور میں جا کے بیٹھتا ہے تو ہم اگر کوئی بھی عادت بچے کے اندر چاہتے ہیں کہ وہ ہو یا کوئی بری عادت اس کی چھوڑانا چاہتے ہیں فور ایکزیمپل ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ٹی وی نہ دیکھیں تو ٹی وی دیکھنے کے نقصانات اور نہ دیکھنے کے فائدے اس سے ریلیٹڈ کوئی کہانی آپ اپنی بنا کر سیلف کریئیٹڈ جو سٹوری ہوتی ہے وہ آپ بچے کو سنائیں ایک تو طریقہ ہوتا ہے ہم ریلیجیوز بہت سی بکس ہیں وہ ہم سنا سکتے ہیں فکشن نان فکشن بہت سی بکس ہوتی ہیں لیکن ماں جو سٹوری خود بنا کے سناتی ہے اس کا ایک الگ ہی سرور اور ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے ہماری نانی دادی کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی اور وہ خود سے کہانی بنا کے سنا رہی ہوتی تھی اور اس کا ہماری ریل لائف سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی اس میں ایک لیسن ہوتا تھا یہ تو وہ طریقہ ہے جو ہماری نانی دادی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور بہت سکسیسفل طریقہ ہے تو اس کے ذریعے سے ہم پوزیٹیو میسیجز ہم اپنے بچے کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جب یہ وہ ٹائم ہے اس کو بھرپور طریقے سے کیش کریں اس کو مس نہ کریں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یوزولی ماں اپنی مصروفیت کی وجہ سے بچے سے کہتی ہیں بیٹ ٹائم ہو گیا سونے چلے جاؤ وہ بہت اہم ٹائم ہے اس کو مس نہ کریں اس میں بچے سے بات کریں اس کو کہانیاں سنائیں اور ایک تو یہ سونے سے دس منٹ پہلے اور سونے کے دس منٹ کے بعد تو یہ جو ٹوینٹی منٹس کا ٹائم ہوتا ہے یہ بہت خاص ہے تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا سونے سے پہلے دس منٹ پہلے کا ٹائم جس میں آپ کہانی سنا سکتی ہیں اس کے بعد بچہ ایک گہری نیند میں جانے لگا اس کے بعد دس منٹ کے بعد جب وہ گہری نیند میں چلا گیا اس وقت آپ اپنا میسیج بچے کو دے سکتی ہیں کوئی عادت اگر آپ کو چھڑوانی ہے اس کی سیل فون یا پھر آپ چاہتی ہیں کہ وہ پڑھائی پر توجہ دے تو آپ اسی سے ریلیٹڈ میسیج بچے کو دینا شروع کر دیں دن میں پورا دن اس کو مٹوکے اس بات پہ لیکن سونے کے دس منٹ کے بعد آپ وہ میسیجز مضبط الفاظ میں اس کو دینا شروع کر دیں فور ایکزیمپل آپ چاہتی ہیں کہ وہ پڑھائی پر توجہ دے تو کچھ اس طرح کی الفاظ آپ استعمال کریں گی کہ پڑھنے لکھنے کے کیا فائدے ہیں پڑھنے لکھنے سے تم بڑے آدمی بنو گے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا یہ ساری باتیں آپ سونے کے دس منٹ کے بعد اس کے ساتھ بٹھ کے بولیں گے اور یہ کام صرف ایک ماں کر سکتی ہے کیونکہ اس میں جو یہ سکرپٹ بول رہا ہوگا اس کا فیملیر وائس ہونا بچے کے لئے بہت ضروری ہے یعنی جب بچہ اس آواز سے باقفیت رکھتا ہو بہت زیادہ اگر کوئی سٹرینج کسی غیر انسان کی آواز غیر سے مطلب جس کی آواز وہ روٹین میں نہ سنتا ہو وہ اگر یہ کام کرے گا تو بچہ ہوشیار نین سے ہوشیار ہو سکتا ہے لیکن ماں کی آواز سے وہ آدھی ہو چکا ہوتا ہے بہت زیادہ پورے دن میں سنتا ہے تو ماں یہ کام بہت بہت آسانی کر سکتی ہے اس وقت بچہ کسی بھی بات کو فلٹر نہیں کرتا جو بات ہوتی ہے وہ اس کے سب کونشس مائن میں بیٹھتی ہے اور ماں بہت آسانی اپنی آواز میں وہ سارے پوزیٹیف میسیج بچے کو دے سکتی ہے تو اس کو گھر میں آپ چاہیں تو ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت یوسفول ٹپ ہے جو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آزما کے دیکھ لیں کہ پورا دن میں آپ کو اس کا اثر پھر پورا دن آپ اس کو ٹیسٹ کریں کہ وہ اس میں اگر ٹین پرسنٹ بھی کمی آئی ہے تو اس کو کنٹینیو کریں اس کی انٹینسٹی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی لیکن یہ مت ایکسپیکٹ کیجے گا کہ آپ نے ایک دن سلیپ تھرپی دی یا ایک دن آپ نے کوئی کہانی سنائی اور اس میں اپنا میسیج دیا تو اگلے دن سے بچہ بلکل چینج ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگوں کے میسیج سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو کوئی ایسا سلیوشن بتایا جائے جو کہ بس جادو کی چھڑی ہو گھومائیں اور ٹھیک ہو جائے کیونکہ مجھے اکثر یہ کمپلینز آئیے کہ آپ کوئی سلیوشن بتائیں آپ نے سلیوشن پر تو بات ہی نہیں کی سلیوشن کیا جو روٹ خوز ہوتی ہے بیسیکلی وہی جو مسئلے کی جڑ ہوتی ہے وہی مسئلے کا حل ہوتا ہے تو اس کو سن کے اس پہ توجہ خاص دیا کریں اس کے علاوہ ایک بات میں اور آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ بچے کو صبح میں جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہم بہت پینک میں بچے کو اٹھاتے ہیں جلدی کرو سکول کو دیر ہو رہی ہے یا چیخ کے چلا کے ایسی نہیں اٹھانا بچے کو اس سے بچے کا پورا دن پینک میں گزرے گا اگر ہم بچے کو آہستگی سے آواز دے کے نیند سے پیدار کریں گے تو وہ بہت کام اور ریلیکس موڈ میں اٹھے گا تو اس بات کبھی آپ خیال رکھیں کہ آپ کو صبح میں جلدی سے اس کو نہیں اٹھانا بلکہ بہت آرام سے اٹھانا ہے اس کا بھی بہت پوزیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے اس کی پورے دن کی ایکٹیوٹیز اچھی گزرتی ہیں اگر اس کو صبح میں اچھی آواز میں اٹھایا جائے یہ کچھ پوزیٹیو ٹپس تھیں اگر آپ ان کو فالو کریں گی اور آپ کا بچہ دس سال سے کم ہے تو وہ ضرور ان باتوں کو ریسیف بھی کرتا ہے اور فیلٹر کیے بغیر اس کے لاشہور میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں اور اس کی شخصیت کا حصہ بھی بنتی ہیں آپ کے لئے یہ ٹپس بہت مددکار ثابت ہوں گی بچوں کی کوئی عادت چھڑوانے میں یا کسی عادت کو ڈیولپ کرنے میں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئی موضوع پہ جزاک اللہ